اسلام علیکم میری سوئیر کے ہفتہ وار اردو آرٹیکل کے ساتھ میں ہوں مریم آج کا آرٹیکل میں نے فورن پولیسی میکزین کے ساؤتھ ایشیا بریف سے لیا ہے جس کو لکھتے ہیں مائیکل کھگل مان اور ٹائٹل ہے کرکٹ کس طرح پاک بھارت کشیدگی کو کم کر رہی ہے گزشتہ بودھ کو پاکستان کی کومی کرکٹ ٹیم دوہزار تیس کے کرکٹ ورڈ کپ کے لیے بھارت پہنچی جس کی مذبانی اس سال ہندوستان کر رہا ہے اور جمعیرات سے انیس نومبر تک چلتا رہے گا ہیدر آباد کی ہوائی اڈے کے باہر پاکستانیوں کا وارم ویلکم کیا گیا سات سالوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب پاکستانی کرکٹرز نے ہندوستانی سرزمین پر قدم رکھا وہ احمد آباد میں چودہ اکتوبر کو بھارت سے کھیلیں گے یہ پیشرفت کافی قابل ذکر ہے اس بات کی پیش نظر کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کتنے کشیدہ تعلقات ہیں اور یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستانی ٹیم تقریبا ہندوستان میں دیر سے پہنچی پاکستان کو ہندوستان جانے سے چند گھنٹے قبل ویزے جاری کیے گئے نہ تو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل جس سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوئی مرد مانگی اور نہ ہی بھارتی حکام نے تاخیت کی وضاحت کی یہ ممکنہ طور پر شدید سکریننگ تھی تین ہندوستانی وزارتوں کو ویزا کی منظوری دینا پڑی اتفاق سے سپٹمبر میں بھی کرکٹ کشید گی تھی ہندوستان کی کرکٹ ٹیم نے گزشتہ ماہ ایشیا کپ ٹورنمنٹ کے لیے پاکستان کا دورہ کرنے سے انکار کر دیا حالانکہ پاکستان محضبان تھا بھارت کے بجائے پھر اس کو سری لنکا میں کھلنے کا انتظام کیا گیا خاص طور پر دو ہزار انیس سے کشیدہ ہی ہیں اسی سال افروری میں پاکستان میں مقیم ایک دہشتگرد گروپ جیش محمد نے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہندوستانی نیم فوجی کافلے پر حملہ کیا جوال اس سیکیورٹی ہلکاروں کی ہلاکت اور پاکستان میں جوابی بھارتی فضائی حملوں کا اشارہ دیا گیا پھر اسی اگست میں نئے دلی نے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی خود مختاری کو منسوخ کر دیا جسے اسلام آباد نے سختی سے مسترد کر دیا لائن آف کنٹرول کے ساتھ دو ہزار اکیس کی جنگ بندی نے سرحد پار سے تشدد کو کم کیا دونوں فریق بری طرح سے دوسرے معاملاتوں پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے معاملے میں بگڑتی ہوئی محیشت اور ہندوستان کے معاملے میں چین کی طرف سے اس کی شمالی سرحد پر بڑھتا ہوا چیلنج ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی تازہ کشیدگی میں دلچسپی نہیں رکھتا نئی دلی نے اسرار کیا ہے کہ مارچ دو ہزار بائیس میں ایک ہندوستانی مزائل نے پاکستان میں ستتر میل کا فاصلہ تیہ کیا واضح طور پر پاکستان نے تحمل کا مزارہ کرتے ہوئے باقے کی مضمت کی لیکن اس کو ایسے ہی جانے دیا یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اسلام آباد کو نئی لڑائی چننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور پھر بھی جبکہ ہندوستان اور پاکستان کی درمیان تعلقات خراب نہ ہونے میں تذبیراتی دلچسپی ہے لیکن ان کا سیاسی مفاد ہے کہ تعلقات بہتر نہ ہو دونوں ممالک میں اگلے سال انتخابات ہیں اور نہ ہی حکومت کے پاس کوئی ایسی زیتون کی شاخ ہے کہ اس کو مزید بڑھائے یہ خاص طور پر نئی دلی کے لیے سچ ہے کیونکہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے اسی سال کے شروع میں پاکستان کے ساتھ فوجی بہران کو استعمال کرتے ہوئے اپنی انتخابی مہم میں کامیابی حاصل کی مزید بڑھائے ہر فریق اب بھی بازابتہ باتچیت کے لیے پیشگی شرائط پر اسرار کرتا ہے جو کسی بھی وقت جلد پوری نہیں ہوں گی اسلام آباد کا اسرار ہے کہ نئی دلی کو کشمیر میں اپنی پولیسیوں کو تبدیل کرنا چاہیے بشمول کشمیر کی خودمختاری کو منصوب کرنے کے فیصلے کو واپس لینا بھارت ایسا نہیں کرے گا نئی دلی نے اسلام آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر ہندوستان کی درف سے مرکوز تیشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے جبکہ اسلام آباد کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے اس دعوے کو نئی دلی نے مسترد کر دیا عوام سے عوام کے تعلقات پچھلے چار سالوں میں تناؤ کا شکار ہیں ماضی بیر میں کئی بار یہاں تک کہ جب تعلقات کشیدہ تھے محدود تجارت اور مشترکہ سیول سوسائٹی کے اقتامات تھے جن میں صحافیوں کے تبادلے بھی شامل تھے جو کہ آج بہت کم ہیں وبائی امراض کے دوران اور پاکستان کے دوہزار بائیس کے تباہ کن سلاب کے بعد بھی دونوں فریقوں نے انسانی مسئیبت کو کم کرنے کے لیے سرحدی تجارت کو دوبارہ کھولنے سے انکار کر دیا یہی وجہ ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا دورہ بھارت ایک نادر دو طرفہ کامیابی ہے لیکن اس کے ویزا کی مشکلات اور کچھ ہندوستانیوں کی اس دورے کی مخالفت اعتماد سازی کی معمولی شکلیں پیدا کرنے کی مشکلات کو واضح کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلقات کی کمجوریاں کے بارے میں یاد یہانیاں کبھی دور نہیں ہوتی جمعہ کو دہشتگردوں نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک مذہبی جلوس پر حملہ کیا جس میں کم از کم ساٹھ افراد ہلاک ہوئے پاکستان کے عبوری وزیر داخلہ نے الزام لگایا کہ ہندوستانی انٹیلیجنس اس میں ملاوث ہے اسلامباد اکثر بھارت پر پاکستان میں دہشتگردی میں ملوث ہونے کا الزام لگاتا ہے حالانکہ حالیہ مہینوں میں ایسا بہت ہی کم ہوا ہے شاید کشیدگی کو ہوا دینے سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ایک سکھ علیدگی پسند کے قتل میں ہندوستان کے ملوث ہونے کے کینیڈا کے حالیہ الزامات نے شاید اسلامباد کو حوصلہ دیا ہو جسے عام طور پر مغرب کی طرف سے ہندوستان کے خلاف اپنے الزامات پر زیادہ ہمدردی حاصل نہیں ہوتی اسلامباد کے الزامات پاک بھارت تعلقات کو بہتر نہیں کرے گا اور نہ ہی وام ویلکم تعلقات کو بہتر ہونے کے لیے کافی ہے یہ تھا آج کا آرٹیکل مزید جاننے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ